ہلو ایبریون میرا نام سنی نگی ہے بائی پروفیشن میں ایک ٹریک لیڈر ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹریکنگ اور کیمپنگ جیسے آؤڈور ایکٹیوٹیز کے دوران پہنے والے کپڑوں کے بارے میں بیسیکلی یہ ایک ڈیٹیل ویڈیو گائیڈ ہے اس میں ہم جو لیڈنگ ہوتی ہے چاہے وہ آؤٹر ہو یا انر لیڈنگ اس کے بارے میں بات کریں گے سیکنڈ ہم بات کریں گے جب بھی آپ لیڈنگ کے لیے کپڑے چوز کرتے ہیں چاہے وہ جیکٹ ہو پلیس ہو یا تھرملز ہو اس میں آپ کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے جیسے کی ان کا فیبرک کس طرح کا ہونا چاہیے ان کا کلر کیوں امپورٹنٹ ہے کیوں آپ کو آؤٹر میں جو پتلے یا سکن ٹائٹ کپڑے ہوتے وہ آوائیڈ کرنے چاہیے ٹھرڈ ہم بات کریں گے ایکسیسری کلوزنگ کے بارے میں ان دی اینڈ ہم بات کریں گے کہ ان ٹریل آپ کو کس طرح کے کپڑے پہنے چاہیے اور کیم سائیڈ میں سپیشلی رات کے سمیں جب ہمارے شریر بلکل بھی باڈی ہیٹ جنریٹ نہیں کر پاتی ہے شروعات کرتے ہیں انڈر ویئر کے ساتھ جب بھی آپ انڈر ویئرز خریدیں تو اس میں آپ نے دیان رکھنا ہے کہ جو اپر پارٹ کی انڈر ویئرز ہوتے ہیں اس کا جو فیبرک ہوتا ہے وہ سوفٹ اور سٹیچیبل ہونا چاہیے اس میں جو یاسٹک لگتا ہے وہ بھی کمفرٹیبل ہونا چاہیے اس کے علاوہ جب بھی آپ انڈر ویئر چوز کرتے ہیں تو اس سمیں لڑکوں کے لیے باکسر بریف اور لڑکیوں کے لیے جو بوئی شورٹ ڈیزائن ہوتا ہے اس کے انڈر ویئر لیں کیونکہ آؤٹڈور بھی ورکاوٹ کی طرح کافی انٹینس ایکسسائز ہوتا ہے اس میں کافی پسینہ نکلتا ہے ایسے میں انڈر ویئر سکن ٹائٹ ہوں گے تو وہاں پر پسینہ زیادہ آتا ہے جس کے وجہ سے اچھنگ اور ریشز کا خطرہ ہوتا ہے اگر میں لڑکیوں کی بات کروں تو وہاں پر ان کے پرائیوٹ پارٹس کے آس پاس انفیکشن کا خطرہ بھی بڑھتا ہے جب بھی آپ انڈر ویئر لیں تو ان چیزوں کا ضرور دیان رکھیں بات کریں بیس لیئر کی تو گرمیوں میں ٹی شٹ آپ کا بیس لیئر ہوتا ہے اور نیچے جو پتلے اور بیڈیابل فیبرک والا جو ٹریک پینٹ ہوتا ہے وہ آپ نے بیس لیئر پہنا ہے بات کریں سردیوں کی تو اوپر اور نیچے دونوں ہی جگہ تھرمل آپ کے بیس لیئر ہوتے ہیں اس کے بعد اوپر ٹی شٹ از ایک سیکنڈ بیس لیئر پہنا ہے جبکہ نیچے کی بات کریں تو جو ڈبل لیئر کے ٹریک پینٹ ہوتے ہیں وہ پہنا ہے جو ڈبل لیئر والے ٹریک پینٹ میں جو آوٹر لیئر ہوتا ہے وہ وارٹر ریشترینٹ ہوتا ہے اور اندر سائیڈ اس کے فلیس کی ایک لیئرنگ ہوتی ہے یہ سردیوں کے لحاظ سے کافی زیادہ گرم اور اچھے ہوتے ہیں تھرڑ آتا ہے آپ کا میڈ لیئر جس میں کی جو انر میڈ لیئر ہوتا ہے اس میں آپ کے سویٹرز اور فلیس آتے ہیں آپ دونوں کو بھی چوش کر سکتے ہیں کیونکہ جب تھنڈ زیادہ ہوتی ہے اور اس میں لیئرنگ بڑھانی پڑتی ہے تو سویٹر کو فلیس کے اوپر سے بھی پہن سکتے ہیں بات کریں آوٹر میڈ لیئر کی تو اس میں آپ کے جیکٹس آتے ہیں جیکٹس کمپوزیشن وائز دو ترہ کے ہوتے ہیں سنثیٹک اور ڈاؤن اس کے علاوہ جیکٹس تیمپریچر ریٹنگ وائز بھی دو ترہ کے ہوتے ہیں ایک جو نورمل ونٹر کنڈیشن میں پہنتے ہیں اور ایک جو آپ سب زیرو یا ایک سرم پور کے دوران پہنتے ہیں ابھی آپ جیکٹس خریدنے جائیں تو اس میں آپ نے جو اس کی ٹیمپریچر ریٹنگ ہے اس کا دیان رکھنا ہے اگر آپ مائنس 5 یا مائنس 10 ڈگری سیلسیس تک کا جیکٹ لیتے ہیں تو وہ آل موسٹ جو بیسک یا بگنر جو ٹریکنگ کورتا ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے جو جیکٹ کی آوٹر لیئرنگ ہے وہ وینڈ شیلڈ اور رین پروفنگ تو وہ بیسٹ رہتا ہے لازت ہوتا ہے آپ کا آوٹر لیئر جسے ہم شیل بھی کہتے ہیں اس لئے آوٹر لیئر میں آپ کے رین کوٹ رین جیکٹ اور رین پینٹس آتے ہیں اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو اس کیسے میں آپ رین کوٹ لے سکتے ہیں رین کوٹ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ کافی زیادہ کھلے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ آپ کے ساتھ ساتھ بیک پیک کو بھی بائیس سے بچاتے ہیں بھٹ اس میں دکت یہ ہے کہ وہ کھلے زیادہ ہوتے ہیں تو جب ہم اوپر کی طرف ٹریکنگ کرتے ہیں تو اس سمیں وہ پیرو کی بیچ میں آتے ہیں اسے کبھی گوار فسلنے آتا ہے جب بھی آپ کسی جھنگل والے علاقے سے جاتے ہیں تو کانٹوں میں لگ کے وہ کافی جلدی فٹ جاتے ہیں اور وہ پورا کا پورا اوپر سے نیچے ایک ہی پیس ہوتا ہے تو اگر اس میں کسی طرح کی خرابی آتی ہے تو آپ کو پورا بدلنا پڑتا ہے اس کے علیت رین جیکٹ یا رین پینٹس باڈی فیٹنگ کے حضاب سے ویڈیس سائزز میں آتے ہیں اور وہ کافی جیدہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں پیننے میں رین جیکٹس یا رین کوٹس کو وارٹر پروف بنانے کے لیے ان کی جو لیڑنگ چڑھائی جاتی ہے اس کے قارن پسینہ ہوتا ہے وہ اچھے سے باہر نہیں کل پاتا ہے تو ایسے میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو گو ٹیکس مارٹیریل کے رین جیکٹ یا رین کوٹ ہوتے ہیں آپ وہ پریفر کر سکتے ہیں اس سے آپ کی شریر کی جو پسینے اور نمی ہوتی ہے وہ بھی باہر جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو بریدیبلٹی ہے وہ بھی بنی رہے گی اب بات کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ویڈیس لیلنگ کے کپڑے ہی چوز کرتے ہیں تو اس سمیں آپ کو کن کن جی جو کا دیار نکھنا چاہیے فیلال آپ سکن پر رائٹ سائیڈ پر بارڈوین اور بربر ٹرائپ جبکہ آپ لیف سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں چھنگپا اور نینیٹس ٹرائپ کو جن علاقوں میں ہم آؤڈور ایڈونچر کے نام پر کچھ سمیں بتانے کے لیے جاتے ہیں ان علاقوں میں یہ ہزاروں سالوں سے رہ گیا ہے یہی کارن ہے کہ انہیں سروائیول ماسٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہم ان ٹرائیبل کمیٹری سے ویڈیس ٹیکنیک یا ٹپس لے سکتے ہیں ریارڈنگ کلوز شروعات کرتے ہیں آؤڈور فیبرک کے ساتھ آؤڈور کلوزنگ جنرلی نیچرل اور آرٹیفیشل فیبرک سے بنتے ہیں بات کریں نیچرل فیبرک کی تو تو اس میں کارنگ، بھول، سلک اور پلانٹ فیبرک آتے ہیں بات کریں آؤڈور کے لیے آپ نے کارنگ کو آوائیڈ کرنا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ کارنگ کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کی ایک تینینسی ہوتی ہے کہ وہ نمی کو روکے رکھتے ہیں اور جب وہ بھیگ جاتے ہیں تو وہ سوکنے میں بھی کافی سمیں لیتے ہیں ایسے میں بھولن یا اونی کپڑے ہوتے ہیں آؤڈور کے لیے وہ بیسٹ رہتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ کافی زیادہ گرم ہوتے ہیں یوی ریز سے ہمیں بچاتے ہیں اس کے علاوہ ان کی ڈیوریابلٹی کافی زیادہ ہوتی ہے اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بھیگنے کے بعد بھی شریع کو گرم رکھتے ہیں حالانکہ انہی کپڑوں کے ایک پرابلم یہ ہے کہ ان کے اوپر بہت ہی مہین بال ہوتے ہیں جو کہ کئی لوگوں کو اچنگ کرتی ہے اگر آپ کی سکن ٹھوڑی سینسٹیو ہے تو اس کے اس میں آپ مرمل اون کی جگہ پر جو میرینو بول ہوتا ہے اسے لے سکتے ہیں بیسیکلی میرینو بول بھی ایک سپیشل طرح کا اون ہوتا ہے جس میں کی جو اس کے فیبرک ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ سوفٹ اور جنٹل ہوتے ہیں بات کریں آرٹیفیشل مٹیریل کی تو اس میں پولیسٹر اور نائلون جیسے مٹیریل آتے ہیں یہ سب سے اچھے فیبرک ہوتے ہیں آؤڈور کے حساب سے کیونکہ یہ کافی جلدی نمی کو اور شریر کی پسینیں ہوتی ہیں اس کو اپیشل کر کے آپ کے شریر کو سوکھا رکھتے ہیں بھیگنے پر یہ کافی زیادہ جلدی سوک جاتے ہیں اور ان کو کسی طرح کی مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے حالانکہ اس کا ڈاؤن سائیڈ یہ ہے کہ اس کا جو کمپوزیشن مٹیریل ہے اسے اگر پروپرلی ڈسپوز نہ کیا جائے تو یہ وارٹر اور لینڈ پولیشن کرتا ہے دوسری چیز جو آپ نے دیان میں رکھنا ہے وہ ہے آپ کے کپڑوں کی کلر جب بھی بات کرتے ہیں ویلڈرنیس کی یا آؤڈور کی تو اس میں صرف تھنڈے پہاڑ نہیں ہوتے ہیں ہر سہارا ڈیزرٹ یا بیلیز یا ایمیزون کے جنگل ہوتے ہیں وہ بھی آؤڈور اور ویلڈرنیس کا ہی ایک پارٹ ہے ایسے میں جب بھی آپ کسی گرم یا نمی والے علاقے کی طرف جا رہے ہیں تو اس سمیں آپ نے دیان رکھنا ہے جو بھی آپ کے کپڑے ہیں وہ ہلکے رنگ یا وائٹ کلر کے ہوں تو بیسٹ رہتا ہے کیونکہ وائٹ کلر جو سن سے ریز آتی ہے ان کو پوری طرح سے ریفریک کرتی ہے جس وجہ سے اس میں آپ کو زیادہ گرمی نہیں لگتی ہے اس کے اُلڈرن جب آپ تھنڈے علاقوں کی طرف جاتے ہیں تو اس سمیں آپ گہرے رنگوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ آپ کے لئے بیسٹ رہیں گے کیونکہ جو بلیک کلر ہوتا ہے اس کی ایک پروپرٹی ہوتی ہے کہ وہ جتنے بھی لائٹ سے اس کو ابزور کرتی ہے اس وجہ سے وہ آپ کے شریر کی گرمی کے ساتھ ساتھ جو دوب کی روشنی ہوتی ہے اسے بھی ابزور کرتی ہے اور آپ کو تھنڈے علاقوں میں گرم رکھتی ہے اس کے علاوہ آپ کے جو آوٹر لیرنگ ہے فر ایکزامپل جیسے فیلال میری جو جیکٹ ہے کیپ یا میرے جو ٹریک پینٹس ہیں تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ آوٹڈورز میں آئے تو کیمیفلوش کو آوائیڈ کریں کارن یہ ہے کہ آپ چاہے جتنی بھی پروپریشن کے ساتھ چاہتے ہیں اس کے باوجود بھی آوٹڈور میں میس ہیپننگ اور ایکسیڈنٹ کی چانسز بنے رہتے ہیں اور سروائیویل سیچویشن میں جب ہر ایک پل قیمتی ہوتا ہے تو اس میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ لائٹ اور ڈارگرین کلر کے کیمیفلوش کپڑوں کے ساتھ کسی جنگل میں یا پھر وائٹ کلر کپڑوں کے ساتھ آپ کسی سنو باؤنڈڈ ایریا میں فز گئے ہیں تو اس میں آپ کو اس ایریا میں ڈوننا کتنا مشکل ہو سکتا ہے آوٹڈور کلوڈنگ کی فیٹنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں اگر ہم ان چاروں کمیونٹی کے لباس کی طرف نظر ڈالیں تو ان کے کپڑے کافی زیادہ کھلے کھلے ہوتے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ جب بھی ہمارا شریف کھانے کو پچا کر انرجی اور ہیٹ ریلیس کرتا ہے تو اس سے ہمارے شریف کا تاپان 37 ڈگری سیلسیس کے آس پاس بنا رہتا ہے اور یہ تاپان بنا رہنا بہت ضروری بھی ہوتا ہے تاکہ ہمارے جو شریف کے ضروری آرگنز ہوتے ہیں یا ان میں ہونے والے کیمیکل رییکشنز ہوتے ہیں وہ بھی پراپرلی ہوتے رہیں ایسے میں جب بھی ہم کپڑوں کی لیرنگ پہنتے ہیں تو وہ ہمارے سکن کے آس پاس ایک بیریر کی طرح کام کرتے ہیں اور ہمارے شریف سے نکلنے والی گرمی کو روک کر ہمارے شریف کا تاپان برابر بنائے رکھتے ہیں ایسے میں جو بھی ہمارے کپڑے اور سکن کے بیچ میں جو ایک ڈیڈ انج کا گیپ ہوتا ہے یہاں پر جو یہ ہوا کی پرت ہوتی ہے وہ ایک انسولیشن لیئر کی طرح کام کرتی ہے جسے ہم ڈیڈ ائر سپیس انسولیشن کہتے ہیں یہ ائر انسولیشن لیئر ہمیں تھنڈے علاقوں میں گرم اور گرم علاقوں میں تھنڈا رکھنے میں مدد کرتی ہے جب بھی آپ کسی گرم اور نمی والے علاقے کی طرف جاتے ہیں تو اس سمیں آپ نے نیچے شارٹس اوپر لڑکیوں کے لئے سفیگٹی لڑکوں کے لئے جو سلیو لیس ویسٹ آتے ہیں یا کبھی کبھا لڑکے بھی چلے ہوتے ہیں تو اس طرح کی کلوڈنگ آپ نے آوائیڈ کرنی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی گرم علاقے میں جاتے ہیں وہاں پر سورج کی کتنے اور گرم ہوائیں جب آپ کے سکن کو چھوٹی ہیں تو گرمی سیدھے شریر کے اندر سما جاتی ہے جس سے کہ ہمارے شریر کا تاپان اچانک سے بڑھنے لگ جاتا ہے جس کے جواب میں ہمارا شریر پسینہ نکالتا ہے کیونکہ باہر گرمی جاتا ہے تو پسینہ بہت جلدی سوکتا ہے اور شریر کو ٹھنڈا نہیں کر پاتا ہے تو اسی چیز کو کرنے کے لئے شریر اور پسینہ نکالتا ہے جس سے کہ ہمارے شریر میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جب ڈی ہائیڈریشن اور شریر کا ٹیمپریچر بڑھتا رہتا ہے تو اس سے ایک ڈیڈلی کومبینیشن بن جاتا ہے جسے کہ ہم ہائپر تھرمیا کہتے ہیں جس کا علاج اگر کچھ ہی گھنٹوں میں نہ کیا جائے تو یہ جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے اس کا سلویشن یہ ہے کہ جب بھی آپ گرم یا نمی والے علاقے کی طرف جاتے ہیں تو اس سمیں آپ نے ہالکے اور سفید رنگ کے کھلے کبڑے پہننے ہیں اس کے اُلٹ جب بھی آپ تھنڈے علاقوں کی طرف جاتے ہیں تو پہاڑوں میں ویدر ہوتا ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے ہوایں تھنڈی چلتی ہیں وہاں ایڈیٹوٹ زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہاں پر سورج کی کرنے بہت تیز ہوتی ہے جس کے کارن دن کا تاپمان تیس سے پہنٹریس دگری سلسیس تک آرام سے چلا جاتا ہے ایسے میں جب دھوپ کی کرنے سیدھے آپ کی سکن یا آپ کی سکن ٹیٹ کلوز میں لگیں گے تو سیدھے آپ کی شریح میں جاتی ہے اس سے باڈی ٹیمپریچر بڑھتا ہے کہ ہوایں تھنڈی ہے تو وہ باڈی کو تھوڑی دیر بعد اچانک سے تھنڈا بھی کر دیتی ہیں ایسے میں جب ہمارے باڈی کا ٹیمپریچر سینتیس ڈگری سے تین یا چار ڈگری سلسیس کم ہو جاتا ہے تو اسے ہم ہائپو تھرمیا کہتے ہیں جو کی بہت جان لیوا ہوتا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ تھنڈے علاقوں کے لئے ہمیشہ گہرے اور کالے رنگوں کے پھلے کپڑے چوز کریں بات کریں ایکسیسری کلوزنگ کی تو شروعات کرتے ہیں ہیڈ کے ساتھ جب بھی آپ اون ٹریل چل رہے ہو تو اس سمیں آپ نے اس طرح کے جو سنیپ بیک کیپ یا پھر جو راؤنڈڈ کیپ پہننا ہے جو کی آپ کو اون ٹریل جب پسینہ نکلتا ہے تو اس میں تھنڈ لگنے سے روکتے ہیں جب بھی آپ کیم سائٹیں پہنچیں تو اس طرح کی جو گرم ٹوپی ہوتی ہے وہ آپ نے پہننا ہے جس سے کہ آپ کے سر کے آس پاس کا ایریا گرم رہے ہیڈ ریلیٹڈ ایکسیسری میں آپ ہیڈ بینڈ بھی یوز کر سکتے ہیں سیکنڈ ایکسیسری ہے آپ کے بف اور سکاف ٹریکنگ کے دوران جب بھی آپ باری بیک پیک کری کرتے ہیں تو بیک پیک دیرے دیرے ویٹ کے ویسے پیچھے کی طرف سلائیڈ ہوتا ہے جس کے وجہ سے جو آپ کے کپڑے ہیں وہ پیچھے سے نیچے کی طرف کھچ جاتے ہیں وہاں پر تھنڈ لگنے کے وجہ سے جو آپ کے ٹریکیزوئیٹ مسلز ہوتے ہیں ادھر کافی زیادہ سٹیفنیس آجاتی ہے ایسے میں جب بھی آپ بف پہنتے ہیں تو بف سے آپ کے گردن اور آکان اور مو کا ایزیاں بھی ڈھکتا ہے حالانکہ آپ بف اور سکاف میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں پر بف زیادہ اچھا رہتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ سرکولر ہوتا ہے تو یہ آپ کے گھلے کے آس پاس اچھے سے پھٹ رہتا ہے جبکہ سکارف کو آپ کو بار بار ایڈجیسٹ کرنا پڑتا ہے تھرڈ ایکسیسری ہے آپ کے گلفز بیسیکلی گلفز کیا یوسیج ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کتنی تھنڈ آپ برداش کر سکتے ہیں جنرلی جو بھی لور ایلٹیوٹ ٹریکس ہوتے ہیں اس میں اتنی جہاں ٹھنڈ نہیں ہوتی ہے بہت جب آپ پیشلی جو ونٹر ٹریکس کے لئے آتے ہیں تو وہاں پر کافی جہاں ٹھنڈ ہوتی ہے ایسے میں ایک پیر آپ نے جو وولن گلفز ہوتے ہیں اس کو رکھنا ہے اور ایک پیر آپ نے وارٹرپروف گلفز کا رکھنا ہے فورت ایکسیسری ہے سوکس ٹریک پر ایلٹیسٹ چار پیر آف سوکس ضرور لائیں اگر آپ کا ٹریک چھوٹا ہے تو اس سمیں ایک ہی سوکس آپ یوز کریں شوز کے اندر اسے آپ نے باقی سوکس کے ساتھ مکس نہیں کرنا ہے اثر وائس سمیل فیل جاتی ہے جب آپ کیم سائٹ پر پہنچے رہے ہیں تو آپ نے اس طرح کی جو موٹے وولن سوکس ہے اسے پہنا ہے جو باقی دو پیر آف سوکس ہے اسے آپ نے جب دھنڈ جادہ ہو اس سمیں کے لئے یا ایک سوکس آپ نے ایمرجنسی کے لئے بچا کے رکھنا ہے فیپ ایکسیسری ہے آپ کے شال کافی ہینڈی ہوتے ہیں ایمرجنسی کے ٹائم میں یہ ایک ہیٹ بلانکیٹ کی طرح کام کرتے ہیں کبھی کبھا جب چاہر ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو آپ اسے اپنے اوپر اوڑنے کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں سو اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو اون ٹریل کون سے کپڑے پہنے چاہیے جب بھی آپ گرمیوں میں اون ٹریل چل رہے ہوتے ہیں تو اس سمیں آپ نے انہر ویرس کے اوپر سے اس طرح کا جو ککڑی ٹی شٹ ہوتا ہے وہ پہننا ہے اور نیچے آپ نے جو پتلے بریدیبل فیبریک والا جو ٹریک پہنٹ ہوتا ہے آپ نے وہ پہننا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ محصم خراہ ہو سکتا ہے تو اس کے اس میں آپ نے جو بھی ویڈ شیٹ یا فلیس لیئر ہوتی ہے اس کو آپ نے بیک پیک کے سب سے اوپر والے کمپارٹمنٹ میں رہتنا ہے ویڈر میں آپ نے انہر ویرس کے اوپر سے اس طرح کا آپ نے وہ پہننا ہے آپ نے آن ٹریل ویڈر میں چلتے وقت تھرمل کو نہیں پہننا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ سمر اور ویڈر میں جتنے بھی ٹریکنگ ہوتی ہے وہ جنرلی دھوپ نکلنے کے بعد ہوتی ہے جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو باڈی ویسے ہی کافی گرم ہو جاتی ہے اور تھرمل پہننے کے بعد جو ہیٹ ہوتی ہے وہ بڑھ سکتی ہے اگر ہم تھرمل کے بات کریں تو اس کیس میں ایک ایکسپشن یہ ہے کہ اگر ہم ویڈر ٹریکنگ کے لئے جاتے ہیں یا پھر کسی آپ ہائے لیڈو ٹریکنگ کے لئے جا رہے ہیں تو جس دن آپ کو پاس یا ماؤنٹین پاس کروس کرنا ہوتا ہے یا پھر ماؤنٹین ٹاپ پر جانا ہوتا ہے تو ایسے ٹائم میں جو بھی ٹریکنگ ہوتی ہے وہ جنرلی آدھی رات کو دو تین بجے کے بعد یا پھر ٹریکنگ اگر چھوٹا ہے تو صبح تین چار بجے شروع کرتے ہیں تو اس سے میں آپ نے ہمیشہ اندر سے پہننے ہیں نیچے اور اوپر دونوں جگہ اور آپ نے بیچ میں آن ٹریکنگ کسی طرح کی چینجز نہیں کرنے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ اگر آپ پسینہ نکلنے کے بعد جو بھی آپ کی جب ہے اسے کھولتے ہیں تو اس سے ہوا لگنے کے چانسز رہتے ہیں اور اس ٹریک پر اب بات کرتے ہیں کیمسائٹ کلوڈنگ کی تو جب بھی آپ کیمسائٹ میں پہنچے سمرز میں تو اس سے میں آپ نے زیادہ چینجز نہیں کرنے ہیں جو بھی آپ کے ٹی شٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر سے فلیس پہننا ہے اور فلیس کے اوپر سے جو پفر جیکٹ ہوتے ہیں وہ پہننا ہے بات کریں ونٹرز کی تو ونٹرز میں آپ نے جیسے ہی آپ کیمسائٹ پہنچے سویٹر اور اس کے اوپر جیکٹ کیمسائٹ میں سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے رات کے سونے کا کیونکہ جب بھی ہم آن ٹریل چل رہے ہوتے ہیں یا کیمسائٹ پر ہوتے ہیں تو وہاں پر شریر میں بلڈ فلو ہوتا رہتا ہے اور شریر کی گرمی بنی رہتی ہے پر جب ہم رات کو کھانا کھانے گیس ہوتے ہیں تو اس سے شریر کی ایکٹیوٹی آلموست زیرو ہو جاتی ہے تو ایسے میں باڈی ہیٹ جنریٹ نہیں گر پاتی ہے آپ کی باڈی ہیٹ ہے وہ جنرلی پیرو اور سر سے ہی جیدہ ریلیز ہوتی ہے تو ایسے میں آپ نے اس طرح موٹے جو بولن سوک سے وہ پہننے ہیں اور اوپر اس طرح کی جو گرم ٹوپی ہے پہننا ہے سو گائز یہ تھا اور آوٹڈور کلوڈنگ کے بارے میں آئی فوپ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلیے فول اور انفرمیٹیو رہا ہوگا اگر آپ کی کوئی questions یا ڈاؤوٹ رہ گئے ہوں تو آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور انسٹرگرام پر ڈائریک میسج بھی بیش سکتے تھانک یو بیری مچ have a good day bye bye